بھائیو سورة القحب میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عاظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے تین واقعات کے اعتبار سے پرٹیکولرلی اور اس وقت کے کافروں کے سوالات بھی تھے لہذا اس صورت کی یہ ایک یونیکنس ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورت ہے جس میں تین واقعات ان ڈیٹیل آئے ہیں نمبر ایک اصحاب قحف کا واقعہ نمبر دو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ اور نمبر تین جو ذلکرنین بادشاہ تھا اس کا واقعہ لیکن اصل اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے صورت القحف کا وہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اور وہ ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کا جو دجل اور فریب ہے دجل عربی زمان میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو فراد کرنے کو اور عربی میں ہم اس کے لیے لفظ دجل استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی لفظ دجل استعمال ہوتا ہے اسی سے لفظ دجال نکلا ہے دھوکہ باز اور انگلیش میں ہم اسے ڈیسیب کرنا اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں کے اندر اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں ہم اسے دھوکہ کا لفظ جو ہے اپروپرییٹ ہے اس حوالے سے تو قرآن حکیم نے دنیا پرستی اور مال کی محبت اس کو سب سے بڑا دجل قرار دیا ہے لہٰذا صورت القحف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ قرآن حکیم کا سب سے امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے عقید توحید کے بعد قرآن حکیم کا سب سے اہم ترین ٹاپک ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کی مضمت یہ جو دجل ہے اس کو قرآن حکیم کی اکثر آیا توحید کے بعد سب سے زیادہ ایمفیزائز جو ہے وہ اس کے اوپر کیا گیا ہے تو اس حوالے سے میں الگ سے بھی ایک لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر ففٹی ون کے نام سے رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں مال کی محبت کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے قرآن حکیم سے گیانہ آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور سترہ صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں بارال بھائیو قرآن حکیم کی آپ سمجھ لیں ٹریڈیشن میں یا میتھولوجی میں سب سے بڑا جو دجل ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور دنیا پرستی اور مال کی محبت اور اسی لئے قرآن حکیم میں بار بار اس کو مطاع الغرور کہا گیا ہے دنیا کی زندگی کو یہ دھوکے کا سامان ہے اور لعب اور لہو کہا گیا ہے جیسے کھیل کود میں وقت نہیں پتا چلتا ہے اس طرح دنیا کی زندگی کا وقت گزر جاتا ہے اور موت جو ہے وہ آدھمکتی ہے اور انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ ابھی شاید بہت وقت پڑا تھا وقت سے پہلے شاید مجھے موت آگئی ہے اور یوں شیطان اس کو اور دنیا کی محبت اور دنیا کی جو اسائش اور زینت ہے وہ دھوکے میں ڈال دیتی ہے تو یہ فطر مال اور دنیا کی محبت یہ ہے سب سے بڑا دجل اور فریب اور اسی کا ایک سمبل بن کر بہت بڑا دجال جسے دجال اکبر کہا جاتا ہے مسیح دجال وہ بھی دنیا میں آئے گا اور وہ اسی سسٹم کا ریپریزنٹیٹیو بن کے آئے گا یہ ایک پورا دجالی نظام ہوگا جو ایسے شخص کو ویلکم کہے گا کہ جو شخص جو ہے وہ اسی معاملے میں ان کی ریڈرشپ سمالنے کے لیے آئے گا اور اسی کو ہم دجال کہتے ہیں اور یہ سارا دجالی نظام جو ہے یہ بیس کرتا ہے مٹیریلزم کے اوپر مادیت کے اوپر یہ پورے کا پورا فریب جو ہے دنیا کی زندگی کا وہ یہ جو کچھ ہمیں مادہ نظر آ رہا ہے دنیا کی جتنی اسائش نظر آ رہی ہے اسی نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور یہی ہے اصل میں سب سے بڑا دجال اور دجالی نظام بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس طرح لوگوں کو مشغول کر دیا جائے کہ انہیں آخرت کی بلکل خوش اور خبر نہ رہے بارل یہ جو دجال اکبر بہت بڑا دجال آنے والا ہے اس کی حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے مسایہ نے جو ہمارا خیرخواہ بن کر آئے گا اور وہ خیرخواہ بن کر آیا اور آ کر چلا بھی گیا لیکن ان لوگوں نے اس خیرخواہ کی قدر نہیں کی اور وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم تھے علیہ السلام وہ مسیح بن کر ان کے خیرخواہ بن کر آئے تھے ان کو انہوں نے نعوذ باللہ دجال کہہ کر اور ولد الزنا کہہ کر اور بطنی ماذ اللہ کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے انہوں نے ٹھکرا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری اسرائیل میں سے تھے یہودی تھے یہودیوں نسل تھے اور اللہ تعالی نے یہودیوں کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا وہ ٹیمپل آف سولیمن میں حیکل سلمانی میں جا کر جب دعوت پیش کرتے تھے اور یہودی علماء کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ان پر فتوہ لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بدرام کر لیا حالانکہ ان کی موجزانہ پیدائش دیکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے اس کے باوجود ان کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حرامی کہا نعوذ باللہ من ذالک یہ ان کی الفاظ ہے اور آج تک وہ کہتے ہیں سن آف مین وہ کہتے ہیں یہ کوئی موجزانہ پیدائش نہیں ہے نعوذ باللہ بارال ابھی تک وہ ایک مسیحہ کے انتظار میں ہے اور وہ جب مسیحہ آئے گا تو وہ آگر تو جا چکا اب دجال نے آنا ہے اس لئے اس کو بھی مسیح دجال کہا جاتا ہے وہ انٹی کرائسٹ جو آنے والا ہے مسیح علیہ السلام اور انٹی کرائسٹ دجال اب وہ جب انٹی کرائسٹ آئے گا اس کو وہ اپنا جو ہے وہ لیڈر مان لیں گے اور اس کو اپنا مسائحہ مان لیں گے تو اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ پوری انسانیت کا اتفاق ہے دجال کی پرسنیلٹی کے اوپر اور مسیح علیہ السلام کی پرسنیلٹی کے اوپر کرائسٹ اور انٹی کرائسٹ اس کے اوپر سارے جتنے آسمانی مذاہب ہیں چاہے وہ جیوز ہوں کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں سب کے سب اس کو مانتے ہیں اور عیسی علیہ السلام مقام لدھ پر اسے جو ہے وہ قتل کریں گے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے میں انشاءاللہ وہ ساری احادیث بھی بیان کروں گا اور ایک غرقت درخت ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے وہ جو ہے یہودیوں کو پناہ دے گا اور اس کی وہ کاش بڑی تیجی کے ساتھ اسرائیل میں کر رہے ہیں یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی پناہ لے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے اس کے عمال کے سبب ظاہرہ کے بیسے نہیں قتل کیا جائے گا تو میں اس میں کہا جات کرتا ہوں کہ وہ پتھر جو ہے وہ بول کہ یہ نہیں کہے گا اے اہلِ حدیث اے بریلوی اے دیوبندی اے شیعہ وہ کہے گا اے مسلم تو جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوگا انشاءاللہ اس وقت تک امام مہدی کی برکت سے عیسی علیہ السلام کی برکت سے یہ جو یہ دجالیت فرقہ پرستی کی جو ہے جو قرآن حکیم کے ایک بلکل صراحتا خلاف ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ باراللہ اس حوالے سے میرے دو لیکچرز بڑے اہم ہیں مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح علیہ السلام اور مسئلہ نمبر ایک سو ستائیس بھی ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کی خلافت کا قیام پوری دنیا کے لیے ہوگا اور اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں کا اتفاق ہے اس کے اوپر یہ میں نے الحمدللہ دو لیکچرز ریکارڈ کروا دی ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں بھائیو اس دجالی نظام نے مادہ پرستی کے اندر مبتلا کر دیا ہے پوری کی پوری انسانیت کو مٹیریل کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو سورس اف نالج دیئے تھے ایک ایک وائیڈ نالج جو مٹیریل کا علم ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں آپ قرآن بھی اس علم کو مانتا ہے یہ تو تھا مادے سے رلیٹڈ فیزیکل فینامیلا آف نیچر قانون قدر سے رلیٹڈ علم اور ایک دوسرا علم ہے جو روحانی علم ہے رویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کتابوں کے ذریعے جس کی الحمدللہ ہمارے پاس یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن مجود ہے اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ مجود ہے یہ رویلڈ نالج تھا جو روحانی علم تھا یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا یہ دو علوم تھے لیکن ہوا یہ کہ اس دجالی سسٹم نے اس مٹیریل والا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ امفسائز کیا اور روح والے معاملے سے انہوں نے آنکھ بند کر لی اب یہ ایک آنکھ سے سب چیز کو دیکھتے ہیں مٹیریلیزم اور اسی لیے دجالی نظام بھی اس کو ہم کہتے ہیں نا کانا ایک آنکھ ہے اس کی یعنی صرف مٹیریل کو دیکھتے ہیں روحانیت کی آنکھ رویلڈ نالج کی جو آنکھ تھی اس کو انہوں نے بند کر لیا صرف ایکوائیڈ نالج کی آنکھ لی اور اسی وجہ سے یہ پھر دجالی نظام ہے اور ان کا جو سمبل بن کے آئے گا دجال اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی وہ اسی لیے ایک آنکھ ہوگی کہ وہ اس سسٹم کا ریپریزنٹیٹیو ہے ابھی بھی آپ اگر ڈالر کے اوپر دیکھیں نا ایک پیرامیڈ کی تصویر بنی ہوئی ہے اس کے سینٹر میں بھی ایک آنکھ دکھائی ہوئی ہے ڈالر کے اوپر یہ ایک جو آنکھ ہے یہ ایک آنکھ انہوں نے بند کر لی روحانیت کی اور دوسری یہ مادہ پرستی کی آنکھ انہوں نے کھول لی اس کی وجہ سے یہ جو ہے گمراہ ہوگئے ادر وائز اسلام تو دونوں علوم کو کہتا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں نائنٹھ کمانڈ آئی ہے جس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر سیمنٹی سیونٹ ٹین کمانڈ میٹس کے اوپر نائنٹھ کمانڈ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْم اے انسان کسی چیز کی پہلے بھی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آجائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانْ عَنْهُمْ مَسْئُلَ بے شک کان آنکھیں اور عقل دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز عقل ہے اصل میں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان کو تیم انسٹرومنٹس کو استعمال کر کہ تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو اسلام تو کہتا ہے سینگ پر اٹھاتی اس لیے زلزل آتا ہے بھئی نہ اس کو سائنس سپورٹ کرتی ہے نہ ہمارا ایکوائیڈ ناللیج نہ ریویل ناللیج تو یہ بالکل فرسودہ چیز ہے سائنس نہیں اس کو مانتی نہ اسلام مانتا ہے اس کو ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹرومنس کی ویرہ سے زلزلے آتے ہیں باقی سائنس پر یہیں تک رہتی ہے کیا کیوں اور کیسے what why and how یہ تین سوال ہے لیکن سائنس صرف دو سوالوں سے ڈیل کرتی ہے what اور why کیا چیز ہے اور کیوں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ ultimately کہتے ہیں it is physical phenomena of nature یہ قانون قدرت ہے اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں اصل میں تو یہی سوال تھا کیسے کیونکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے explanation ہے God God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا ہی explanation ہے وضاحت ہے ان تمام physical phenomena کی جو بھی قانون قدرت ہے پوری کائنات کے اندر ان سوالات کا جواب صرف خدا کی ذات ہے اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی اس لیے یہ دجالی نظام من گیا تو فی نفسی ہی کوئی سائنس کا علم برا نہیں تھا اور یہ materialism پھر اس عروج پر گیا کہ آپ first law of thermodynamics یا جو conservative law ہے اس کا material کا law of conservation of material یا ہم اسے first law of thermodynamics کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ better can never be created nor be destroyed نہ مادے کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ تباہ کیا جا سکتا ہے ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے مادے کو آپ انرجی میں بدل دیں انرجی کو مادے میں بدل دیں ایز ایکل ٹو ایم سی سکیئر لیکن وہ ایک طرف یہ بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ کو جو لکڑی کو جلا کے اس سے انرجی تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس انرجی سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکتے ہیں یہ اللہ ہے جو کروڑوں ٹن روزانہ لکڑی بنا رہا ہے سورج کی تپش کی وجہ سے photosynthesis کے ذریعے تو یہ آئنسٹین کا جو فارمولا تھا ایز ایکل ٹو ایم سی سکیئر یہ physicalی جو ہے یہ possible اللہ تبارک و تعالی نے کیا اس کائنات کے اندر بہت مظاہر اس کے موجود ہیں تو اس کو بعض علماء جو ہیں آج کل خصوصاً سلفی علماء ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر عموماً فقہ کی بڑی کمی ہے ڈاٹر اسرار صاحب یہ بڑا کہا کرتے تھے مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا تھا لیکن وقت کے ساتھ میں نے چیزیں لنگ کی ہیں کہ یہ سلفی علماء جو ہیں خصوصاً عرب کے علماء اور پاکستان میں بھی ان کے اندر یہ ایک بڑا پرابلم ہے فقہ کی تو انڈرسٹینڈنگ کی ویژن کی کمی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کہہے ہوئے کہ یہ جو فرس لاف تھرمو ڈائنامکس ہے یہ کوئی شرکیہ قانون ہے اوہ بھائی انہوں نے یہ جو قانون بنیا ہے یہ انسان کے اعتبار سے بنیا ہے کہ انسان مادے کو نہیں پیدا کر سکتا نہ اس کو تباہ کر سکتا ہے بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم بن سکتا ہے گارڈ کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے گارڈ کے لیے تو ہے کہ وہ تو کرییشن ایکس نہ ہیلو کرتا ہے عدم ماد سے وجود بخشتا ہے یہ انسانیت کے اعتبار سے واقعی دیفنیٹ لا ہے کہ مٹیل کو آپ ختم نہیں کر سکتے ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے ہیں تو بارل یہ ان کے علم کی کمی ہے تعلیم کی کمی ہے تو یہ جو مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ تھے دجالی نظام کے انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی یعنی انہوں نے اسباب کو مٹیریل کو سب کچھ سمجھ لیا اور مسبب الاسباب جو گارڈ ہے اللہ ہے سپریم بینگ ہے سوپر نیچل ایجنسی ہے بھگوان ہے خدا ہے اس سے انہوں نے آگ مند کر لی اس لیے دجالی نظام ہمارے سامنے ہے اور اس کی اصلاح صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اس سوال پر آجیں ہاؤ کیسے اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے ریویل نالج کے پاس ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کی سب چیزیں ایک خدا کے کرنے سے ہوئی الحمدللہ تو بارال اس حوالے سے میں نے ایک لقص سے لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے علم سائنس اور علم وحی ان دونوں کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اور اسی حوالے سے پانچ لیکچرز میرے بڑے اہم ہیں خدا کے اعتبار سے کہ خدا ہی ایکسپلینیشن ہے صحیح وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کی حالات کی قانون قدرت کی پانچ لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر 60 ہے ایک تو اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اردو کے اندر ہے سوا گھنٹے کا اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 59 ہے منکرینِ خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت یہ دو لیکچر ہوگے تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس اور چوتھا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 128 جو کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوا تھا خدا ہی اکیلہ اور یکتہ کریئٹر ہے پیدا کرنے والا ہے خالق ہے اس پوری کائنات کا اور پانچ ماہ لیکچر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ تعالی نے مجھ سے وہ کام لیا اور ایک بہت بڑا ادھار تھا مسئلہ نمبر 83 ب جو دور حاضر کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں آکسفورڈ یونیسٹی کے پروفیسر پروفیسر ریچڈ ڈانکنز جنہوں نے کتاب لکھی The God Delusion یعنی خدا کا نظریہ یہ ایک Delusion ہے نسل در نسل ٹرانسفور ہو رہا ہے بغیر کسی دلیل کے وہ تقریباً ساڑھے چار سو صفوں پر کتاب تھی میں نے وہ کتاب پڑھ کے اس کے رد میں پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 83 ب Who created God اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہوتا ہے الیسنتپارک.com پہ وہ لیکچر سن سکتا ہے بارال بھائیو یہ جو دجالی نظام ہے اس نے روح والے معاملے میں آنکھ بند کر لی اب ایک آنکھ میٹیریل کی اور اس کا ریزرٹ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اب کانے ہو گئے ہیں ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو لنک کر دیا ہے کہ آج کا موڈرن انسان جو عقل استعمال کرتا ہے اس نے یہ سوچنے شروع کر دیا ہے کہ ہمیں کس نے اس فیس آف اردھ کے اوپر پٹ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ لوگ الحمدللہ اپنے نفس کی شناحت کے لیے مختلف مذاہب کا جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد اسلام تیزی سے قبول کر رہے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 2007 میں جب امریکن پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی جو آن ریکارڈ ہے یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے اسلام is the fastest growing religion in امریکہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ کے اندر ہے اسلام اور بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ یہ دین پھیل رہا ہے مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں مولویوں کی تقریر تو ان کی اپنی پبلک بھی نہیں سنتی نہ ان کی کمپیٹنسی ہے کہ کسی غیر مسلم کو سمجھائیں یہ الحمدللہ قرآن حکیم کی وجہ سے اور میں نے اس پہ کئی ایک لیکچر دی ہیں دیکھ سکتا ہے بھائیو دجال سے متعلق جو احادیث ہیں یہ احادیث متواتر ہیں تواتر کے ساتھ ہیں اجماع ہے لہٰذا آج کے کچھ موڈرن سکولرز جو اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ بالکل باطل ہے اہل سنت اہل تشیعہ بلکہ پوری انسانیت جیوز کرسچن مسلم کا اتفاق ہے کرائسٹ کے اوپر بھی اس کے دوبارہ دنیا میں آنے پر بھی اور انٹی کرائسٹ دجال کے اوپر بھی اور ذخیر احادیث میں ہمیں سیکڑوں احادیث مل جاتی ہیں اس ٹوپک پہ اور کئی صحابہ اکرام عمردوان سے کم مسکم دس کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جن سے احادیث دجال سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہیں نمبر ایک سیدنا حزیفہ ابن یمان رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو ابو ذرغفاری نمبر تین عبداللہ بن عمر بن آس نمبر چار عبداللہ بن مسعود نمبر پانچ عمران بن حسین نمبر چھے ابو حریرہ نمبر سات ابو بکرہ ایک ہے ابو بکر یہ ہیں ابو بکرہ نمبر آٹھ انس ابن مالک نمبر نو ابو سید خدری اور نمبر دس فاطمہ بن تکیس رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام بھائیو اس حوالے سے چند قدیم مفسرین اور چند جدید مفسرین بڑی اپنی ذاتی انٹرپیٹیشنز دجال کے حوالے سے کر رہے ہیں اور اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو بڑی اس طرح کی چیزیں ملیں گی خصوصا ہمارے دور حاضر میں ایک بہت بڑی علمی پرسنیلٹیز ہیں پرسنیلٹی ہیں میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں باران ان کو غلطی ہیں جو لگی وہ اپنی جگہ عمران حسین اس نام کے ایک سکولر ہیں ان کے آپ کو انگلیش میں لیکچس مل جائیں گے پوری دنیا میں مشہور ہیں دجال کے اوپر ڈسکشن اور آج کل کی جتنے بھی سسٹمز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کے اوپر اسی طریقے سے حارون یائیہ ہیں ان کی آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی اور ڈاٹر اسرار صاحب نے بھی صورت القحف کی تفسیر میں اس کے اوپر گفتگو کی ہے دجالی سسٹم کے اوپر اور اس کے علاوہ دیوبند کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے پاکستان بننے سے پہلے بناظر حسن گلانی صاحب انہوں نے بھی اس حوالے سے کتاب لکھی ہے بارل یہ جتنا کچھ انہوں نے کیا ان کی ذاتی انٹرپیٹیشن ہے ہم وسوق کے ساتھ کوئی معاملات ان کی آج کے دور کے اعتبار سے اس طرح تشریح نہیں کر سکتے جتنی کوشش کریں وہ ایک انسانی کوشش ہے بارل اس حوالے سے انشاءاللہ میں جو ڈسکشن کروں گا وہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کروں گا تاکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آجائے اس حوالے سے بھائیو مشکات المصابیح جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈیکلئر کیا ہے اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المصابیح کا مکمل تعارف تو مشکات المصابیح کا پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاپ.کوم پر شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ المتوفہ 1435 عجری ان کی تحکیم تخریج کے ساتھ موجود ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تین جلدوں پر 6294 احادیث اور یہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس زخیرے احادیث آ گیا پوری کتب ستہ بخاری مسلم ترمزی ابودور نسائی بن مواجہ اس کے علاوہ بھی تقریباً تیرہ چودہ کتابوں سے احادیث میں موجود ہیں تو اس میں جو ہے وہ دجال کے اعتبار سے بڑی ڈیٹیل چپٹرز آئے ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات المصابی میں پانچ ہزار چار سو چونسٹ سے لے کر پانچ ہزار پانچ سو بیس تک کل ستاون احادیث آئی ہیں ان میں سے مجورٹی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں جسے شوق ہو تو یہ خود پڑھ لے کیونکہ آج میں کئی احادیث سکپ کر جاؤں گا ورنہ تو یہ کم از کم تین گھنٹے کا لیکچر چاہیے یہ دجال کے اوپر تو وہ احادیث خصوصا ابن سیاد کی جو حدیث ہے اسی طریقے سے جساسا کی حدیث ہے یہ صحیح مسلم کے اندر دونوں احادیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں ان کو میں ڈسکس نہیں کروں گا اپنا وقت بچانے کے لیے میں دس کل انشاءاللہ احادیث آج ڈسکس کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ سورة القحف کی پہلی دس آیات جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ دس کی دس احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے ہیں تاکہ کوئی صحیح ضعیب والا چکر بھی نہ رہے الحمدللہ اور اسی میں ہم دجال سے بچنے کے تین سنت وظائف جو بخاری اور مسلم میں آئے ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انہی دس احادیث کے تحت اب اللہ کا نام لے کر ان دس احادیث کی طرف آتے ہیں تو یہ دس آیات ہیں اور دس ہی احادیث ہیں تلک عشرتن کاملہ جو قرآن کی آیت ہے دس احادیث چوز کی ہیں اور دس آیات صورت القحف کی پہلی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک حمید مجید دس صحیح الاسناد احادیث دس ای دس صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ مشکات کے نمبر بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو بخاری مسلم میں جانے کی ضرورت نہ پڑے مشکات میں ہی وہ احادیث آپ کو مل جائیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علی حدیث ہے بخاری میں سات ہزار ایک سو اکیس صحیح مسلم میں تین سو چھانوے اور مشکات میں پانچ ہزار چار سو دس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں نعوذ باللہ من ذالک تو یہ تیس جھوٹے دجال قیامت سے پہلے آنے ہیں جو دعویٰ نبوت کریں گے اور یہ جو دجال اکبر ہے یہ تو دعویٰ خدا ہی کا کر دے گا کہ میں خدا ہوں نعوذ باللہ من ذالک وہ آگے احادیث آ جائیں گے اچھا اسی کی ایکسپلینیشن ہے سنہ بی دعود میں چار ہزار دو سو بامن جامعہ ترمزی میں دو ہزار دو سو دو ابن ماجہ میں تین ہزار نو سو بامن اور مشکات میں پانچ ہزار چار سو چھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے قذاب آئیں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے اور سب کے سب یہی کہیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہچانے والا ان کو نقصان نہیں پہچا سکے گا وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یہ غالب سے مراد حکومت نہیں ہے اس سے مراد ہے علمی دلائل میں غالب جو سورت الانفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا دس میں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت موجود ہے تو یہ علمی غلبہ ہے اس سے مراد کوئی فیزیکل حکومتی غلبہ نہیں ہے یہ بات سمجھیں تو اس حوالے سے میرا ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر فورٹی کے نام سے کیونکہ ان تیس دجالوں میں سے ایک بڑا دجال ہماری ہی سو سال کے اندر گزرا ہے غلام احمد قادیانی اور اس کی دجالیت بہت بڑے لیول کی ہے کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جھوٹا دعویہ پیغمبری کیا وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے لیکن اس کے فالورز ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں تو میں نے اس لیے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے ریکارڈ کروا دیا ہے جو وہ لفظ خاتم اور خاتم کی بحث کرتے ہیں مسئلہ نمبر چالیس ہے میرا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور وہ میں نے چالیس کی نسبت لی تھی اور وہ بائی چانس ہی آئی تھی اس وقت وہ سورة الاحذاب کی آیت نمبر چالیس ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بات نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی محر بھی ہیں اور محر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے یہ محر بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں یہ دونوں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری و مسلم میں جتنی آدیث آئی تھی میں نے ڈیٹیل سے اس میں بیان کی آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں سات ہزار ایک سو اکتیس مسلم میں سات ہزار تین سو تریسٹ مشکات میں پانچ ہزار چار سو اکھتر نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو اس کانے قذاب دجال سے ڈرائیا ہے اور آہگاہ فرمایا ہے ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا ہے سن لو وہ کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے رب کانا نہیں ہے اللہ کی دو آنکھیں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہیں ہم اس کی تمثیل میں نہیں پڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 41 اسمہ و صفات کے اعتبار سے میرے سن لیں جس میں میں نے دونوں طرف کی ایکسٹریمز کا رد کیا ہے سلفیوں کی بھی اور ہنفیوں کی یعنی مرجیہ کی یا جہمیہ کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس چیز کو اڈریس کیا اور ابھی حال ہی میں میرا ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوئے مسئلہ نمبر 132 اللہ تعالیٰ کے استواء الارش کے عقیدے میں جو غلو ہوا ہے دونوں طرف سے جہمیہ کی طرف سے بھی اور سلفیوں کی طرف سے بھی میں نے اس میں حق بات بھی الحمدللہ بتا دی ہے تو آپ نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کی دو آنکھوں کے درمیان یعنی دجال کی دو آنکھوں کے درمیان ایک تو آنکھ اس کی غائب ہوگی دوسری جو ہے وہ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی ان دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر لفظ لکھا ہوگا کاف فا رو یعنی عربی میں آپ کاف کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں تو وہ کافر بن جاتا ہے کافر لکھا ہوا ہوگا لیکن پھر بھی لوگ دھوکہ کھا جائیں کیونکہ وہ بزرگ ہوگا بڑے کرامتیں اور وہ اس طریقے سے استدراج کر کے بتائے گا میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 A B C D چار اکارڈ کروا دی ہیں سات گھنٹے کی گفتگو موجزات اور کرامات کے اوپر اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 D میں تو اس حوالے سے بتایا یہ سارے شعبتیں جو دکھائے گا وہ شعبتوں کو ماننے والے اس کو اپنا بزرگ مان لیں گے حالانکہ کافرے لکھا ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعویل کر لیں کہ یہ ابریویشن ہے کوئی اچھے چل فارڈ ڈیوائز کر دیتے ہیں اس کے لئے جیسے آج بھی لوگ بازے چیزیں بھی بتائیں پھر بھی نہیں مانتے تعمیل کر جاتے ہیں تو بارل اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث بھی ہے جس کی غلط انٹرپیٹیشن ہوتی ہے میں چکے فرقہ واریوت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا چکا ہوں ہمارے یہاں جیلم شہر میں بات سلفی علماء نے اس حدیث کی غلط انٹرپیٹیشن کرنے کی کوشش کی تو میں وہ بتا دوں اس حوالے سے کہ ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے انٹرنیسٹل امریک کے مطابق سات ہزار تین سو بانویں مشکات میں پانچ ہزار سات سو اٹھتر پانچ ہزار چار سو اٹھتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اسفہان کے ستر ہزار یہودی اپنے سروں پر سب چادریں اڑے ہوئے تجال کا ساتھ دیں گے یہ ہے صحیح مسلم کے حدیث اس میں الفاظ ہے یہودی وہ بال لوگوں نے پکڑ کے دعوت اسلامی والوں پر لگا دی ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے لیکن وہ یہودی نہیں ہے وہ مسلمان ہے اور ٹھیک ہے کلمہ وہ شرک ان کے اندر موجود ہے لیکن کافر نہیں ہے اور عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے تو پکڑ کے جناب لگانا شروع کر دیا اور کہا جی یہ تو مسلم شریف میں تو یہودی کا لفظ ہے اور ایک اور حدیث ہے جس سے انہوں نے پلی لی وہ مشکات میں ہے پانچ ہزار چار سو نوے شروع سنہ کے حوالے سے مشکات میں پانچ ہزار چار سو نوے حالانکہ یہ حدیث من گھڑت حدیث ہے اسے شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینٹیس ہجلین تحکیم کے دوران مشکات میں یہ حدیث جب آئی اس میں الفاظ ہے کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ سبز چادریں اڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے اس میں آپ نے نہیں بتایا کہ وہ کون سے ہوں گے دوسری کا مسلم شریف میں آ گیا سات ہزار تین سو بانوے کہ وہ یہودی ہوں گے تو آپ بڑا ظلم ہے اس کو دعوت اسلامی کے اوپر لگانا یہ بالکل ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے لیکن اختلاف اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹے الزام کسی کے اوپر لگائیں اور معذر کے ساتھ میں نے دیکھا ہے مولوی کود مار دیں یہ چوٹ مار دیں دیں سارے معلومین دیں یہ حال ہے بریلوی امانہ دوبندی اہل حدیث شیعہ سارے نئی یہ حال ہے حالانکہ یہ جو حدیث پلی لے رہے تھے اس کی ایکسپرینیشن مسلم ہے اور یہ حدیث جو ہے اس کو لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے ضعیف جدن اور لکھا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے کیونکہ اس میں ابو حارون راوی ہے جو متروک راوی ہے متروک راوی محدثین میں شدید جرہ ہوتی ہے ایسا راوی جس کے بارے میں محدثین یہ ایکسپٹ کر لیں کہ اس شخص کی حدیث لینے ہی نہیں ہے یہ اتنا جھوٹا ہے حدیثیں گڑنے والا ہیں تو وہ جو مشکات سے شروع سننا کے والے سے روایت بیان کرتے تھے وہ جالی روایت ہے صحیح مسلم میں الفاظ ہے اسفحان کے ستر ہزار یہودی تو یہ میرا انصاف تھا میں نے الحمدللہ یہاں پر بیان کر دیا تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انلہ حدیث ہے بخاری میں تین ہزار تین سو اڑتیس مسلم میں سات ہزار تین سو بہتر اور مشکات میں ہے پانچ ہزار چار سو بہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں دجال کے متعلق تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے اپنے امتیوں کو نہیں بتائی ایک خاص بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کانہ ہوگا اور اس کے پاس جنت کی مثل اور آگ کی مثل چیزیں ہوں گی اور جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا اور جس کو جنت دے گا وہ اصل میں دوزت ہوگی اور اس کے پاس ایک ہاتھ میں آگ ہوگی یہ چیزیں وہ لے کر ساتھ چل رہا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں اور سیدنا نو علیہ السلام نے بھی اپنے امتیوں کو جو آدم سانی تھے جن کے بعد پوری نسل انسانی چلی اس طفانے نو کے بعد انہوں نے بھی اپنی امت کو ڈرائیا تھا اس فتنہ دجال سے آپ دیکھیں کتنی پرانی بات ہے یہ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو پچانویں مشکات میں پانچ ہزار چار سو انہتر فائی فور سکس نائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس پورے سپین میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا اللہمہ انی عوض بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین یہ دعا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی میں انشاءاللہ اسی میں آگے آ بھی جائے گی پانچویں حدیث صحیح مسلم میں تین سو اٹھانویں مشکات میں پانچ ہزار چار سو سڑ سٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جب تین نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی کسی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا جب تک کہ وہ پہلے مؤمن نہ ہو نمبر ایک سورج کا مغرب سے نکلنا یہ ایک وقت آئے گا زمین کے اورینٹیشن ایسی دسٹرب ہوگی کہ ایک بار رکھ کر وہ الٹی طرف سے جب چلے گی تو ظاہر ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا نمبر دو دجال کا خروج اور نمبر تین دابت الارد یہ ایک چوپایا ہے جو زمین سے نکلے گا اور اس کے بعد مردود ہو جائے گا ظاہر ہے کہ بالکل حق واضح ہو جائے گا چھٹی حدیث صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو اکاسی مشکات میں پانچ ہزار پانچ سو بیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو وہ چالیس تک رہے گا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ چالیس دن تھے چالیس مہینے تھے یا چالیس سال لیکن اگلی صحیح مسلم کے حدیث میں دوسرے راوی کو یاد ہے کہ وہ چالیس دن تھے تو چالیس دن تک وہ دنیا میں رہے گا پھر اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ اسے تلاش کر کے قتل کر دیں گے سات سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر بارہ میں بھی بیان کی ہے حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح علیہ السلام اور مسئلہ نمبر 127 بی بتایا ہے ساتویں حدیث صحیح مسلم میں 7373 مشکات میں ہے 5475 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے گھنگریالیں بال ہوں گے ایک آنکھ اس کی عبری ہوئے ہوگی جو شخص دجال کو اپنی زندگی میں پائے تو اسے چاہیے کہ سورة القحف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے وہ پہلی دس آیات ہیں جو ہم نے آج پڑھنی ہیں انشاءاللہ اسی کونٹیکس میں میں نہیں بات کی تو دس آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا ظاہرہ زبانی یاد ہونگیے دے پڑھے گا تو دس آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما لے گا وہ چالیس دن تک دنیا میں ٹھہرے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن جو ہے ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی جو سینتیس دن ہیں وہ نارمل ہوں گے اب صحابہ اکرام کو فوراں اپنی نمازوں کی فکر پڑھ گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سال کا دن ہوگا تو ہم کیا ایک دن کی پانچ نمازیں پڑھیں گے سال میں تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب گھڑییں بنا دی ہیں وہ کتبین پر سولر جو نارت اور ساؤتھ پول ہیں اس پر بھی چھے مہینے کا دن اور چھے مہینے کا رات ہوتی ہیں تو یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں تو یہ تو ماں منیفہ کو نہیں پتا تھا بچاروں کو کہ یہ چھے مہینے کا دن چھے مہینے کی رات کتبین پر ہوتی ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا آپ نے فرمایا سال کا دن ہوگا نا اسی اعتبار سے شمار کر لینا تو آج بھی آپ نارت پول اور ساؤت پول کے اوپر گھڑییں بنی ہوئی ہیں وہ چھے مہینے کا دن جو ہے انہوں نے چوبیس چوبیس گھنٹے میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو وہاں پر یہ ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی گئے تو وہ دن کا وقت تھا اور عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ چھے مہینے تک دن ہے تو آپ نے کہا فرمایا اسی کو شمار کر لینا اسی اعتبار سے ڈیوائیڈ کر لینا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے گھڑیاں دے دیئیں لہذا اس معاملے میں اللہ تعالی نے انسان کو ترقی کروا دیئے میں نے مسئلہ نمبر 30 بھی دیا ہے نمازوں کے اوقات کے اوپر اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی الحمدللہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ وہ بارش برسائے گا یعنی وہ فتنہ بنایا گیا نا اور وہ سبزہ زمین سے اگا لے گا اچھا اس کی وجہ سے بعض لوگ ان حدیثوں کے انکاری ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو خدا کی طاقت ہے بھئی وہ تو خدا کی طاقت ہے مردے کو زندہ کرنا لیکن قرآن حکیم میں آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے جس طرح شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہماری ازمائش کے لئے اسی طریقے سے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے گا ہماری ازمائش کے لئے کہ کون اسے رب مانتا ہے اور کون اپنی اس عقیدے کے اوپر قائم رہتا ہے تو پھر اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں صحیح مسلم 7373 کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام ماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پھیجے گا ظاہر امام محمد مہدی کے تو قابو نہیں آئے گا دجال وہ زیادہ طاقت بر ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ دو زافرانی زرد کلر کی چادریں اڑے ہوئے ایک تحمد اور ایک اوپر چادر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کے منار کے اوپر اتریں گے اور پھر وہ دجال کو مقام لدھ پر پا کر وہاں پر قتل کر دیں گے ان کی سانس ایسی نکلے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ دجال کے فالورز اور دجال پگلنا شروع ہو جائے گا اب یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سانس میں کیسی کوئی لیزر فٹ کر دی ہوگی کہ وہ جوں کر کے جیسے دیکھیں گے دجال کو تو وہ پگلنا شروع ہو جائے گا یہ تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ ہالی ووڈ نے فلمیں بھی جو لیزر کی بنا دی ہوئی ہیں یہ فیزیکل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کوالیٹی دے دے گا کہ وہ دجال اور مقام لدھ پر اسے پکڑ کر قتل کریں گے اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سکسٹیز کے اندر اسرائیل نے اس چھوٹے سے گاؤں لدھ کے اندر انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا ہے لوگ حیران تھے کہ یہ لدھ میں ائرپورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے تو یہ مقام لدھ کا ذکر صحیح مسلم 7370 میں موجود ہے اور میرا اپنا گمان ہے کہ شاید وہ اپنے کسی بوئنگ یا ائرپس جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا وہ اس لدھ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اور عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر اس کو لیزر مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو ہمیں امام محمد مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے آمین اب آخری تین حدیث جو ہیں وہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے تین طریقے جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو آئے میں انشاءاللہ وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ کھل جائے آٹھمی حدیث صحیح مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو تراسی نمبر اور مشکات میں ہے دو ہزار ایک سو چھمپیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صورت القحف کی پہلی دس آیات زبانی یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ یہ ہے پہلا وظیفہ پہلا طریقہ اچھا جامعہ ترمزی میں بھی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار آٹھ سو چھاسی لیکن وہ منکر ہے اس میں الفاظ ہے پہلی تین آیات جو یاد کر لے گا یا تین آیات پڑھ لے گا لیکن وہ روایت منکر ہے وہ اس کے خلاف ہے وہ شاز روایت ہے اصل روایت ہے پہلی دس آیات صحیح مسلم میں ایک حدیث میں ایک ہزار آٹھ سو چھاسی میں آخری دس آیات کا بھی ذکر ہے لیکن وہ راویوں کا آپس میں اختلاف ہے مضبوط بات جو ہے باقی کتابوں میں بھی یہی ملتی ہے ترمزی میں ابن ماجہ میں ابودعوت کے اندر کے پہلی دس آیات جو صحیح مسلم میں آیا اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے المستدر للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمر کے مطابق تین ہزار تین سو بانوے مشکات میں دو ہزار ایک سو پچھتر نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن صورت القحف پڑھ لے گا تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے لئے مقرر کر دیا جائے گا وہ نور چمکتا رہے گا دو جمعوں کے ترمیان لہذا یہ اس اعتبار سے ایک وظیفہ بھی ہے صورت القحف جمعے والے دن تلاوت کرنا اسی حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایک اور حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار گیارہ مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو چھپن اور مشکات میں دو ہزار ایک سو ستتر نمبر کہ ایک صحابی تھے وہ صورت القحف کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے ایک بادل ان کے اوپر آ گیا اور بالکل ان کے قریب آیا حتیٰ کہ ان کا گھوڑا بدک اٹھا تو صبح انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے خاص سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی تیری تلاوت کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو کہ وہ سن رہے تھے تو یہ الحمدللہ صورت القحف کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی بخاری اور مسلم میں آیا کہ ظاہر ہوئی الحمدللہ تو یہ دجال جب آئے گا تو وہی شخص پڑھ سکے گا جس نے یاد کی ہوگا اور مسلم ہم نے سن لی سات ہزار تین سو تہتر بھی ساتوہ نمبر جو حدیث میں نے بیان کی کہ دجال کو دیکھو تو صورت القحف کی پہلی دس آیات کی تلاوت کرو نمی حدیث صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو پچھتر سے سات ہزار تین سو ستتر تک تین احادیث ہیں اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے سات ہزار ایک سو بتیس مشکات میں پانچ ہزار چار سو چھتر اور پانچ ہزار چار سو اناسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مناظرے کا ذکر کیا ایک تو یہ مولویوں کے مناظرے ہیں ایک دجال اور مؤمن کا مناظرہ ہوگا بڑی ڈیٹیل اور انٹرسٹنگ حدیث ہے دجال اور ایک مؤمن کامل کا مناظرہ ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ مؤمن کامل آ کر اسے کہے گا للکارے گا کہ تُو دجال ہے جھوٹا ہے کذاب ہے وہ کہے گا میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں اسمان سے بارش اگر چاہے تو تجھے قتل کر کے میں زندہ کر لوں اب یہی کوالٹیز ہیں نا تو تُو مجھے خدا مان لے گا وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تُو کذاب ہے اس سے یہ بات پہتے چلی کہ یہ دوسرا وظیفہ ہے دجال سے بچنے کا کہ کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لیں بزرگ بابوں کو نہیں قرآن اور سیدیس کو یہ دوسرا وظیفہ ہے یہ میں نے اجتہات کیا دوسرا وظیفہ دجال سے بچنے کا حدیث کو پکڑ لیں کتاب اور سنت کو پکڑ لیں الحمدللہ تو وہ کہے گا مجھے حدیث پہنچی ہے وہ کہے گا میں کارنامے کر رہا ہوں باقی تو سارے میرے یہ استدراج دیکھ کر تو میرے پر ایمان لانے تو کیوں نہیں لائے گا وہ کہے گا میں نبی کی حدیث پہنچی ہے مسئلہ نمبر 131 دی ریکارڈ کروایا ہے کرامات کے حوالے سے تو یہ کرامات نہیں ہوگی اس کی استدراج ہوگا کرامت کوئی دکھائی نہیں سکتا صرف یہ ہے کہ دعا کی قبولیت ہوتی کوئی دعا کرے نیک آدمی اللہ اس کی دعا قبول کر لے وہ کسی کی بھی کہا سکتا ہے نیک کی بھی اور بات بھی اس کی زیادہ کچھ نہیں ہے اور اس حوالے سے جتنی اپلی لیتے تھے میں نے تمام چیزوں کا الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی نے رد کیا ہے تختِ بلکیس والا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ڈسکس کیے تو بارل وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے پھر وہ دجال اسے قتل کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دے گا آرہ چلوائے گا اس کے جسم کے اوپر سر سے لے کر پاؤنٹا پھر ان دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا پھر اسے زندہ کر لے گا کہے گا ہوں سنا وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا میں تجھے تو خدا ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تو قذاب ہے الحمدللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص روحِ عرض پر سب سے بہترین مؤمن ہوگا وہ شخص بہت بڑا مومن سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس طرح دجال کو للگا رہے گا الحمدللہ باہر وہ بزرگ بابوں کا ماننے والا نہیں ہوگا ہوگا کتاب و سنت کا ماننے والا کوئی آؤٹسپوکن کوئی اس طرح کا ہی بندہ ہوگا اچھا اس کے اسی طریق میں جو ہے وہ صحیح مسلم میں پانچ ہزار چار سو سات ہزار تین سو پچھتر ہے مسلم کے شگرد جنہوں نے صحیح مسلم ان سے نکل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں قال ابو اسحاق ابو اسحاق کہتے ہیں یقالو کہ کہا جاتا ہے حاذر رجل انہ حاذر رجل وخضر علیہ السلام کہ وہ جو مرد ہوگا وہ خضر علیہ السلام ہوں گے اور اس سے انہوں نے کہا جی خضر علیہ السلام زندہ ہے اوہ بلکل جالی بات ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ سن سنا کے سننی ٹننی پڑھ پڑھا کے سننی بنو تو لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے ظاہر ہے خضر کو تو کہیں بھی فٹ کر دیتے ہیں تو لوگوں میں مشہور ہے لوگوں میں تو بہت کچھ مشہور ہے آٹھ ضعیف روایتیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بتوں کی تعریف جاری ہوگی تھی نعوذ باللہ جو کہتے ہیں نا ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پرابر ہے صحیح تو اے آٹھ نے اس قسم کی اور بڑی بہودہ قسم کی روایتیں ہیں میرا مسئلہ نمبر 36 سن لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تو بارل یہ بالکل جالی بات ہے وہ انہوں نے کہا کہ صرف مشہور ہے تو حیات خضر علیہ السلام سے متعلق جو ہے اور ان کو پہمبر کی بجائے جو ہے وہ ایک درجہ دے دی ہے ایک بزرگ کا کسی تو اس کے رد میں میں نے مسئلہ نمبر 13 بھی ریکارڈ کروا دی ہے جسے شوق ہوا پہلے سنتباق ڈاٹ کام پہ دیکھ سکتا ہے آخری دسویں حدیث وہ ہے دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے آٹھ ہزار تین سو بٹیس صحیح بخاری میں مسلم میں ایک ہزار تین سو چوبیس مشکات میں نو سو انتالیس سے نو سو اکتالیس تک تین احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ تشہد میں مانگا کرو یعنی دروشی پڑھنے کے بعد اللہم انی عوض بکا من عذاب جہنم وعوض بکا من عذاب القبر وعوض بکا من فتنة المحیاء والممات ومن شق فتنة المسیخ الدجال یعنی میں پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم عذاب جو قبر اور زندگی اور موت کا فتنہ اور دجال کا فتنہ اس کے لئے مختلف الفاظ ہیں تھوڑے بہت فرق سے لیکن یہ چار اس میں چیزیں موجود ہیں چار چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے اور صحیح مسلم میں ایک ہزار تین سو تیتیس نمبر حدیث ہے کہ امام تاؤس تابعی کا قول امام مسلم نے نکل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سنا کہ اس نے تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھی اللہم انی عوض بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شروع فتنة المسیح الدجال تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑ کیونکہ اللہ کے نبی اس کا حکم دیتے تھے اب یہ دعا اتنی ہی امپورٹنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے لہٰذا یہ دعا یاد کریں باقی بھی جتنی مانگیں رب جانلی مانگیں ربنا عادینا بھی دنیا جتنی مانگیں لیکن یہ چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لئے یہ دعا ضرور مانگیں یہ تیسرا طریقہ ہے دجال کے فتنے سے بچنے کا یہ دعا ہے الحمدللہ